موسیقی اس موقع پر مجھے جب بھی اس قسم کے جلسے میں شریف ہوتا ہوں تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے جو وہ خود سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں بچپن میں تو حافظ نہیں بن سکا لیکن بچپن میں جا کے بنا بڑھاپے میں اور مجھ کی بجے وہ بتاتے تھے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا غریب بھر کا بچہ تھا میری والدہ نے مجھ کو ایک سکول میں داخل کر دیا تھا والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا ہمارے گاؤں میں ایک نئے دل خاتون تھی وہ گاؤں کی عورتوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے جمع کرتی تھی اور ان کو دین کی باتیں بتاتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ ان کے پاک گئی ہوئی تھی میں اسکول گیا ہوا تھا میری والدہ جب ان کے آ گئی تو اس دن انہوں نے قرآن کی فدیلت اور خاص طور سے حفظ قرآن کی فدیلت عورتوں کے سامنے بیان کی اور اس میں بتایا کہ قیامت کے دن حفظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور ان کو جنتی جوڑے پہنایا جائیں گے یہ سن کر کے میری والدہ گھر میں آ چکی تھی میں جب اسکول سے واپس آیا اور ابھی میں نے بستہ رکھا ہی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا بیٹے عمر ادھر آو میں ان کے پاس گیا جی امی جان تو فرمایا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو حفظ قرآن بن جائے میں نے کہا کہ امی جان میں اسکول پڑھتا ہوں حفظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں قرآن کا حفظ کرنے کے لئے تو مدرسے میں جانا پڑے گا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں کچھ نہیں جانتی بس میں اتنا جانتی ہوں کہ تو حفظ قرآن بن جا اور پھر بڑے درد بھرے انداز میں انہوں نے فرمایا بیٹا آج میں فلا خاتون کے گھر گئی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں سارے ان سجن جمع ہوں گے حفظ قرآن کے والدین کا عزاز کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر تاج رکھے گا اور ان کو جنتی جوڑا پہنائے گا میرے بیٹے میرے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی انہی ماں کی سب میں کھڑی ہوں جن کے سروں پر ان کے بچے کے حفظ قرآن ہونے کی وجہ سے تاج پہنائے جائے گا میرے بیٹے عمر تُو حافظ قرآن بنجا تُو حافظ قرآن بنجا تُو حافظ قرآن بنجا فرماتے ہیں بچپن میں تو نہیں بن سکا لیکن والدہ کی یہ خواہش رہ رہ کر دل میں اگڑائیاں لیتی رہتی تھی اور بلاخر اللہ نے توفید دی اور پچپن سال کی عمر میں میں حافظ قرآن بنائے تو آج کی اس پروگرام سے اگر کوئی ایک بھی شخص یہ ارادہ لے کر اٹھتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا تو اس پروگرام کے سلسلے میں جتنی کاوشیں کی گئی ہیں جتنی محنتیں کی گئی ہیں انشاءاللہ وہ سب بارہ ورود ہو جوئی ہیں